اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو ڈراما سن میرے دل کے فینس کے لیے کافی حیران کن ہونے والی ہے جس میں ہم آنے والی اپیسوڈز کی مکمل کہانی ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاج علی اور مایہ علی کے مددہوں کے لیے ایک بریکن نیوز بھی دیں گے جس کے بارے میں کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا کیونکہ یہ صرف ہمارے چینل جی آر ملیک نیوز کی خاصیت ہے کہ وہ آپ کو لمحہ با لمحہ نئے آنے والے ڈراموں اور آپ کے منپسند اداکاروں کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہے تو فرینس ڈرامے کی کہانی طرف جانے سے پہلے ہم وہاج علی کے حوالے سے ایک بڑی آپ کو دینے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ آدھی ویڈیو اور آدھا سچ ہمیشہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس ڈرامے کی کہانی واقعے آپ کو سوچ میں ڈالنے والی ہے تو دوستو جب سے پاکستانی ڈراموں کے شائقین نے وہاج علی کو ڈراما سن میرے دل میں دیکھا ہے تب سے لے کر اب تک شائقین وہاج علی سے ناراض ہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پر وہاج علی اور مایا علی کی جوڑی اور اداکاری کو ناپسند کیا ہے فرینس شائقین یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاج علی مرتسم کی طرح ایک مصبت اور بہترین رول پلے کریں گے مگر اس ڈرامے میں وہاج علی نے مددہوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا دوستو میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اداکار وہاج علی نے اس ڈرامے میں انٹری کرتے ہوئے خود کو ایک شرابی اور عیاش اور بگڑا ہوا امیر زادہ ظاہر کیا جو کہ شائقین نے بالکل نہیں سوچا تھا فرینس ڈراما سن میرے دل کے حوالے سے شائقین کی طرح میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جیو ٹی وی پر چلنے والے ڈراموں میں ایک بات بالکل ایک جیسی دکھائی جا رہی ہے جس میں لڑکا امیر ہے اور لڑکی غریب اور وہ لڑکا اس غریب لڑکی کا دیوانہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ڈراموں میں کوئی بھی چیز نئی نہیں دکھائی جا رہی اور میری اس بات پر اب بھی ایگری کریں گے ناظرین جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ ڈراما سن میرے دل پاکستان کے مشہور رائٹر خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے جس میں وہاج علی مایہ علی حرامانی اسامہ خان اور امار خان سمیت دیگر فنکار شامل ہیں ڈراما دھوم مچانے سے شروع ہوا وہاج علی نے سن میرے دل میں بلال عبداللہ کے کردار میں اپنے ہیرو کی واپسی کو دیوانہ بنا دیا ہے فرنس اس ڈرامے میں وہاج علی بطور بلال عبداللہ ایک بہت بڑا ہوتل ٹائکون ہے جس میں شراب نوشی کا مسئلہ ہے وہ شراب پیتا رہا اور پوری ایپی سوٹ میں نشے میں نظر آیا اس نے اپنے آواز پر کام کیا ہے اور اپنا روپ بدل کر وہ کردار بنا لیا ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں دوستو وہاج کے مدداجیوں پر ان کی واپسی کے منتظر تھے اور اب ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے بہت سے لوگ شرابی بلال عبداللہ کو پریشانی کا شکار پا رہے ہیں اور ایک بگڑا ہوا ایاش بھی ان کا خیال ہے کہ اس طرح شراب پینا اسے معمول بنا سکتا ہے جبکہ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہاج کا کردار کیسے ادا کر رہا ہے ناظرین اگر ڈراما سن میرے دل کی کہانی پر غور کریں تو اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مرزا صاحب کبھی بھی بلال عبداللہ کو اپنی بیٹی ایاشی کے لیے حوالے نہیں کریں گے مگر یہاں میری پریڈکشن یہ ہے کہ بلال عبداللہ سچ میں صدف سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ صدف کو حاصل کرنے کے لیے شراب اور کباب دونوں کو چھوڑنے والا ہے اور بہت جلد مرزا صاحب سے صدف کا ہاتھ ماننے والا ہے مگر اس کہانی میں انٹرسٹنگ یہ نہیں کہ بلال عبداللہ صدف سے شادی کرے بلکہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ شادی کے بعد کیا بلال عبداللہ صدف سے بلکل اسی طرح محبت کرتا رہے گا اور پھر پہلے کی طرح شراب اور ایاشیوں میں پڑ جائے گا اور دوسری طرف ہمارے امار جو کہ ایک ناکام آشق ثابت ہوں گے مگر اب یہ سن کر شوکنگ ہونے والے ہیں کہ صدف بھی امار سے محبت کرتی ہے وہ الہدہ بات ہے کہ وہ ابھی خود بھی یہ نہیں جانتی کہ وہ امار سے محبت کرتی ہے فرینس میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا اور اگر ایسا ہوتا اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے اور ایک دم سے مکمل کہانی بدلنے والی ہے صدف آگے چل کر بلال عبداللہ کو بہت بڑا جھٹکا اور دھوکا دینے والی ہے دوستو آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صدف کی پکی دوست دانیا جو کہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے وہ بھی صدف کے دشمنوں میں پہلی فہرست پر آنے والی ہے کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے گی کہ امار کو صدف نے اپنی طرف مائل کیا ہے اور میری محبت کو مجھ سے چھین لیا جی ہاں تو دوستو جیسے جیسے دراما سن میرے دل کی کہانی آگے بڑھتی جائے گی ہم بہت شوٹ ٹائم میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت کم وقت میں پوری بات کر دی جائے اور فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے فرینس اگر آپ ڈراما سن میرے دل کی کہانی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اور کیا وہاج علی کو ایک شرابی اور زانی کا کریکٹر ادا کرنے پر اسے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کیا آپ میری پرڈکشن سے ایگری کرتے ہیں تو مجھے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے نئی خبر اور کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے گہبان آپ دیکھ رہے ہیں جی آر ملیک نیوز